نمسکار آج تک شام چار بجے میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں نشان چترویدی اب سے کچھ ہی دیر میں فیصلہ آ سکتا ہے کہ جیلالتا کو ایک سے ساتھ سال کے بیچ میں کتنے سال کی سزا ہوگی جیلالتا پر سزا کا اعلان کبھی بھی بینگلور میں وشیش عدالت کسی بھی وقت جیلالتا کی سزا کا اعلان کر سکتی ہے اب سے کچھ دیر پہلے عدالت نے آئی سے ایک سمپتی کے 18 سال پرانے معاملے میں جیلالتا کو دوشی قرار دیا تھا جیلالتا پر قریب 1991 سے لے کر 96 کی بیچ 66 کروڑ روپے کی سمپتی بنانے کا عاروب تھا جسے عدالت نے صحیح مانا تھا فیصلے کے ترند بعد ہی جیلالتا کو سی ایم پند چھوڑنا ہوگا بس دو سمبابنہ ہیں کہ اگر تین سال سے کم کی سزا ہوتی ہے تب وہ سیدھے جیل نہیں جائیں گی اگر تین سال سے زیادہ کی سزا ہوتی ہے تو بینگلور سینٹرل جیل جہاں پر وشیش عدالت بنائی گئی ہے شہر سے تقریباً 20 کلومیٹر دور سیدھے ان کو جیل ہو جائے گی کیونکہ یہی قانون کا پرابدھان ہے بینگلور سینٹرل جیل میں وشیش عدالت کو شفٹ کیا گیا تھا کیونکہ یہ مہاملہ بیعت سمبیدن شیف تھا سب کے پہلے آپ کے سامنے جائے گی مکہ منتری کی کرسی یہ کنفرم ہے یہ کہا جا سکتا ہے کیونکہ دوشی قرار دے دیا گیا ہے امہ کے جو سمرتھک ہیں وہ سڑک پر ہیں آندولن کے روپ میں آگے آ رہے ہیں آندولن کرتے ہوئے کرنا ندی کے گھر کے باہر پترا ہوا ہے کیونکہ انیس سو چھاندے میں انہی کی پارٹی نے اس پورے معاملے کو آگے بڑھائے تھا ڈی ایم کے میں جشنے ہیں کیونکہ دوہزار سولہ میں چناف ہونے والے ہیں جائے للتا نے ابھی لوگ سوا چنافوں میں انتالس میں سے سیتیس سیٹے جیٹی تھی اور اب دوہزار سولہ میں چناف جو ہوں گے اس میں ان کی پارٹی کا بھوش ہے کیا ہوگا اس معاملے کے بعد موسیقا 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 روحینی صورت ہمارے ساتھ ہے اور روحینی چننی میں روحینی سوامی ہماری سیوگی چننی میں موجود ہیں روحینی سب سے پہلے فیصلہ آنے والا یہ سب جانتے ہیں کیا سزا ہو سکتی ہے کتنے سال کا یہ سب پہ بحث چل رہی ہے ابھی اس وقت چننی میں کیا حال ہے یہ جو تصویریں آپ کے سامنے یہ تصویریں کچھ حال ٹھیک نہیں بتا رہی ہیں یہاں پر اپدرف کی تصویریں ہیں ہنگا ہم ہو رہا ہے مار پٹائی چل رہی ہے اور یہ تصویریں سیدھیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ڈینکی کی سمرتک ہے کتنے اگر ہو گئے ہیں اور یہاں پر جو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے تھے سبرمانیم سوامی کی سبرمانیم سوامی کی جو فوٹو ہے اس کیوں جلانے کی کوشش چل رہی تھی دراصل انیس سو چھانوے میں ڈاکٹر سبرمانیم سوامی کے نے جیلتا کے خلاف شکایت درج کرائی تھی اور ابھی اس وقت بینگلور کورٹ یہ لوکیشن بہت مائنے رکھتی ہے کیونکہ یہاں سے اب سے تھوڑی دیر میں بڑا فیصلہ آنے والا ہے یہ جو بینگلور کی وشیش حدالت ہے آپ کو بتا دیں راجنیتی گروپ سے بے حد سمویدن چھیل ہونے کی وجہ سے اس معاملے کی سنوائی کے لئے بینگلور میں پولیس نے وشیش ویوستہ کی ہے بھائنکر سرکشہ ویوستہ ہے یہاں پر وکیلوں کی اور سے سرکشہ کو لے کر چنتہ جتانے کے بعد ہی شہر سے بیس کلومیٹر دور بینگلورو سنٹرل جیل میں وشیش حدالت کو شفٹ کیا گیا ہے یہ بینگلورو سنٹرل جیل میں وشیش حدالت کے باہر کی سیکیورٹی آپ کے سامنے روحینی سوامی اس وقت ہمارے ساتھ ہے روحینی ابھی اس وقت چننہی میں کیا ہو رہا ہے جو اگر میں آپ کو دکھا سکتے ہیں جو جنرٹا کے گھر کے سامنے جو ہے اے ڈی ایم کے کے ایک کاری کرتا نے آپ کو انہوں نے جلانے کی کوشش کی پر سارے کرکاتے ان کے سامنے آکے پانی ان کے اوپر ڈالیا ہے پر یہ ہی ہے سب سے اہم بات کی جلیتا نے سب کارڈر لوگوں کو کہا تھا کہ ایسا نہ کریں کیونکہ ان کو 2016 کی جو الیکشنز میں جائیں گے اس کے اوپر پربھا پڑ سکتا ہے پھر بھی وہ جو گصہ ہے جو نراشہ ہے وہ دکھانا چاہتے تھے اور اسی اوپر جس طرح سے ہم نے ابھی بتا رہے ہیں ہم ابھی آپ کو بریک کر رہے ہیں یہی خبر کی ایک آدمی نے اپنے آپ کو کوشش کی ہے پر وہ ابھی وہ کوشش ان کو ابھی سیدھے ہو رہا ہے تصویریں آپ کے سامنے آرہی ہیں کافی ہنگامہ ہو رہا ہے یہاں پر ایک چیز جو سامنے آرہی ہے جلتا کے گھر کے باہر کی اگر بات کی جائے کافی ورود ہو رہا ہے اس پورے فیصلے کا حالانکہ یہ کانونی پرکریہ ہے کانون کا فیصلہ ہے جس کو چنوٹی صرف کوٹ میں دی جا سکتی ہے ایسے سڑک پر نہیں دی جا سکتی ہے لیکن اٹھارہ سال پرانا یہ ماملہ اس میں جو فیصلہ آ رہا ہے آئیس سے ادھک سمپتی کا یہ اس لئے بڑا ہو جاتا ہے کیونکہ یہ وہی جلتا ہے جن کی سمپتی تقریباً تین کروڑ انہوں نے بتائی تھی ایک روپے بھی وہ سرکاری خزانے سے نہیں لیتی تھی یہ بھی کہا جاتا تھا کیوں کیونکہ وہ ایک روپے بھی ایک روپے تنکھا لیتی تھی بس اور کیسے ایک آئیک 1991 اور 1996 کے بیچ میں 66 کروڑ روپے انہوں نے کمائے اس وقت آپ کے سامنے جو ہم تصویریں دکھا رہے ہیں چننہی میں زیادہ تر دکانیں بند کر دی گئی ہیں تامل نادو میں کئی جگہ میڈیا بلیک آؤٹ کر دیا گیا ہے بجلی کاٹ دی گئی ہے جس سے کہ وہاں پر کوئی بھی اپریے گھٹنا یا کوئی بھی ایسی گھٹنا نہ ہو جس سے کہ شانتی بھنگ ہو لیکن سبرمنیم سوامی کے گھر کے باہر پردرشن ہو رہا ہے 1996 میں سبرمنیم سوامی نے سب سے پہلے اس معاملے میں معاملے کی شروعات کی اگر بات کی جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا جیلتا کی خلاف شکایت درج کرائی تھی اور 14 جون 1996 میں ڈاکٹر سبرمنیم سوامی نے جیلتا کی خلاف شکایت درج کرائی تھی اور ابھی شیبمنیم سوامی کے گھر کے باہر کڑی سرکشہ ہنگامہ چل رہا ہے تو بس فیصلہ آنے والا ہے کہ جیلتا کو کتنی سزا ہوگی لیکن وہ دوشی قرار دی جا چکی ہیں لیکن اس خبر کے کئی مائنے ہیں اور یہ سامنے ہیں وہ مائنے کرونا ندی کے گھر کے باہر پدھراب ہوتا ہے ڈی ایم کے کس ہمار تک اور اے آئی اے ڈی ایم کے کس ہمار تک ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں لاتھی ڈنڈے لے کر سبرا منیم صوامی جنہوں نے اس کیس کو سب سے پہلے آگے لے کر آئے تھے انہوں نے سو چھانیم اس کیس پر کاروائی کی تھی ان کے گھر کے باہر یہ ان کا پتلہ جلا جا رہا ہے اتیت اس وقت ہمارے ساتھ ہے کرونا ندی کے گھر کے باہر ہمارے سیوگی اتیت اس وقت ہمارے ساتھ ہیں کرونا ندی کے گھر کے باہر اتیت کیا ہو رہا ہے وہاں پر ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ چننہی میں سٹی جو ہے وہ گرماتی جاری ہم اس سمیں کرونا ندی کے گھر کے باہر ہیں اور اس گلی میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کافی اپدرب مچا تھا ان کی فیور میں نہیں جا رہا ہے تو وہ یہاں پر کافی بھاری نمبر میں آئے اور انہوں نے جو یہاں پر کرنانی جی اور سٹالن کے سپورٹر ہیں ان کے اوپر پتھرات کیا جس میں کئی لوگ انجرڈ بھی ہوئے جنہیں اب ہسپٹل بھیجا گیا ہے لیکن آپ جس طرح سے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اسی گلی میں یہاں پر پیچھے کرنانی جی کا گھر ہے اور اب لوگ یہاں پر سب لوگ لاٹی لے کر گھوم رہے ہیں روڈ انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے لیکن اور اب تمام جو سرکشہ ب ان کو بھی یہاں پر موب کیا گیا ہے پولیس یہاں پر پوری طرح سے کافی بھاری مہترہ میں اب یہاں پر موجود ہیں اور جس طرح سے لوگ ان آرڈ سیچویشن خراب ہوتی جا رہی تھی اس کے بعد یہاں پر جو سرکشہ ہے وہ بندوبست اور بڑا دیا گیا ہے سرکشہ بندوبست نہ صرف بڑا دی گئی ہے بلکہ پولیس اب واقعی میں کافی وہاں پر سچے تھے کیونکہ جس طریقے سے حالات ہیں وہ کافی سمویدن چھیل ہیں